اسلام علیکم ویوورز وسیم ایڈکیشنل سروسز میں خوش آمدید فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انفرمیشن دینے والے ہیں کہ اسائنمنٹس کی جو ٹیوٹر کو بیجنی ہوتی ہیں آپ کی لاس دیر آ چکی ہے لیکن آپ کے ابھی تک جو ٹیوٹر ہیں وہ شو نہیں ہو رہے اس کو شو مرلوہ کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے اس کا طریقہ کار اس کے بعد اسائنمنٹس کا شلیول اس میں ڈسکس کریں گے اور اگر لاس دیر سے پہلے آپ کے ٹیوٹر نہیں شو ہوتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ٹیوٹر کو اسائنمنٹ بیجتے ہیں وہ کسی وجہ سے واپس آ جاتی ہے اڈریس ناٹ فاؤنڈ یا اس طرح کا کچھ ایشو ہوتا ہے تو آپ اس طرح کے مشکلات میں آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے تو فرنڈز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی طور پر پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے اس کی ڈیٹیل سے آپ اگاہی حاصل کر سکیں اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا ہو تو وہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش ہم کریں گے آپ کو سلیوشن بتائیں گے اس ویڈیو میں جی فرنڈز تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آپ کس طرح سے ٹیوٹر آپ اپنے جو اینا سرچ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس باکس میں اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور نیچے آپ نے سرچ ٹیوٹر والے سرچ پر کلک کریں گے جو ہی آپ تو آپ کے ٹیوٹر کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس کے لیے بعد یہ پرنٹ کا آپ کو دے گا اس کو آپ پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد اپنے موبائل پی سی لیپ ٹاپ جو بھی آپ یوز کریں اس میں ایزیلی سیو کر سکیں گے تو فرنڈز یہ دیکھیں کہ یہ ایم اے ایڈوکیشن سیکنڈ سمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہے جس میں کے چھے ٹوٹل بکس ہوتی ہیں اور ابھی تک اس کے جو ہے نا چار بکس کے ٹیوٹر شو ہو رہے ہیں باقی اس کے ٹیوٹر شو نہیں ہو رہے تو مطلب اس کو اب کیا کرنا ہوگا چار تو یہ اسائنمنٹ پلیج دے گا اور جو دوسری دو بکس رہتی ہیں اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا فرسٹ تو اس کو جو اینا اپنے جو اس کا نزدر ریجن آفیس ہے جو کہ اس کی یہاں بتایا گیا ہے ڈیٹیل میں اس کو وہاں وزٹ کرنا پڑے گا اور ان سے پوچھے جا کے کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ اس کے ابھی تک ٹیوٹر شو کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے تب تک ویٹ کرنا ہے کہ جب تک آپ کی لسٹ جو اسائنمنٹس ہیں فار ایجیمپل اگر آپ کا ہاف کورس ہے تو اس کی دو اسائنمنٹس ہوں گی اگر آپ کا فل کریڈٹ کورس ہے تو آپ کی چار اسائنمنٹس ہوگی تو اس کی جو سب سے لسٹ والی اسائنمنٹ کی ڈیٹ ہوگی تب تک آپ تمام اسائنمنٹس ایک ساتھ بھی جمع کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی اسائنمنٹ آپ ٹیوٹر کو بیجتے ہیں وہ واپس آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے نزد اے آئی او یو یعنی کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ریجن آفیس ہوگا آپ نے وہاں پہ وزر کرنا ہے اسائنمنٹ ساتھ لے کے جانی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ کا یہ ایشو ہے تو وہ آپ کی اسائنمنٹ اپنے پاس رکھ لیں گے اور خود آپ کے ٹیوٹر کو پہنچا دیں گے تو اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا جو یہ سمیسٹر آٹم دو ہزار انیس کا جو اسائنمنٹ سامیٹ کروانے کے شیڈیول ہے وہ آپ اس لنک کو وزر کرتے ہوئے ایزیلی چیک کر سکتے ہیں تو چونکہ میٹرک اینڈ ایف اے کا جو پروگرام ہے وہ بیس طریق تھی دوسرے مہینے کی بیس فروری تھی لاسٹ ڈیٹ اسائنمنٹ سامیٹ کروانے کی تو اب بی اے اینڈ یہ پی ٹی پی ٹی سی سی ٹی بی اے یعنی پوسٹ گریجویشن اینڈ آل گریجویٹ پروگرام جو ہیں ان کی اب اسائنمنٹ کا شیڈیول رہتا ہے باقی ڈیر سے ہیں ان میں تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ بی اے کا میں نے اوپن کیا ہے اسائنمنٹ سامیٹ کروانے کا شیڈیول تو یہ فرسٹ اسائنمنٹ سامیٹ کروانے کی دیر تھی پہلے مہینے کی پندرہ طریق اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی تک بھی دوسرے مہینے کی بیس طریق گزر جانے کے بعد بھی بعض سٹوڈنٹ کے جو ٹیوٹر ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تو اس کو ایسے سٹوڈنٹ جن کو اس طرح کی دشوار مشکلات کا سامنا ہے تو وہ اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ پندرہ طریق سے پہلے پہلے جمع کروا سکتا ہے چوتھے مہینے کی پندرہ طریق سے پہلے پہلے یعنی کہ اس سے ایک ویک پہلے آپ اپنی اسائنمنٹ ٹیوٹر کو بیج سکتے ہیں تو اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ کے نمبر پورے لگ جائیں گے اور آپ ایزیلی جو اینا اپنی اسائنمنٹ لکھ سکیں گے اور اس کے لیابا جو بعض سٹوڈنٹ کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کی کتابیں اتنی لیٹ ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا کہ وہ پہلے مہینے کی پندرہ طریق سے پہلے پہلے اسائنمنٹ لکھ سکے تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض سٹوڈنٹ ابھی بھی جو اینا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے نیچے کہ ہمیں ابھی تک بوکس نہیں ملی تو وہ بیچارے کس طرح سے پہلے مہینے کی پندرہ طریق سے پہلے اسائنمنٹ بیج سکتے تھے تو آپ ایزیلی آپ جو لاسٹ اگر فار ایزمپل فل کریڈٹ ہے تو آپ فورتھ اسائنمنٹ پندرہ چار دو ہزار بیس سے پہلے پہلے بیج سکتے ہیں اور اگر آپ کا ہاف یا نصف کورس ہے تو آپ بھی پندرہ چار دو ہزار بیس سے پہلے پہلے اپنی تمام اسائنمنٹ بیج سکتے ہیں تو یہ تھی فرنڈز آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کیجئے تاکہ فیوچر کی تمام اپ ڈیٹس آپ تک ایزیلی پہنچتی رہیں اور آپ اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں تو فرنڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ